پولیس معاملات میں سیاسی مداقلت کو رکنے کے لیے آج حالہ عدلیہ نے ایک بہت اہم بلکہ تاریخی فیصلہ دیا ہے اور یہ فیصلہ سن ہائی کورٹ سے آیا ہے گوہ کہ اس کا مہور سن کے معاملات ہیں جہاں پر سیاسی مداقلت کو رکنے کے لیے آج ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سن ہائی کورٹ کا فیصلہ 38 صفات پر مشتمل جاری کیا گیا جس میں عدالت نے حکم دیا کہ آئی جی پولیس اپنے عہدے کی مدت مکمل کریں گے تین سال قبل تبادرہ نہیں کیا جا سکے گا سن ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ سیاسی مداقلت کا مقصد اچھے آفیسز کو بہتر محول میں فرائض انجام دینے سے رکنا ہے ہر لحاظ سے یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے اور اس کے پس منظر میں ایک طویل تاریخ ہے خاص طور پر سیاسی مداقلت کی سن پولیس کے معاملات میں بلکہ پاکستان میں تو خاص طور پر پنجاب میں بھی یہ ایک عام اور معمول کا عمل ہے یقیناً اس حوالے سے بدترین زبانہ ہم نے گزرستہ پی ٹی آئی کی حکومت میں دیکھا جب پنجاب میں چھے آئی جیز تقریباً تین ساڑھے تین سال کے عرصے میں تبدیل کر دیئے گئے چھے چیف سیکرٹری تبدیل کر دیئے گئے ہر چند ماہ بعد آئی جی کی تبدیلی ہوتی تھی ہر چند ہفتوں کے بعد ڈی آئی جی کی تبدیلی ہوتی تھی لیکن افسوس صد افسوس سیاستدان اس روش پر اپنے چاہے اپوزیشن کے سیاستدان ہوں اس کو نشانہ نہیں بناتے اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی اس صورتحال کو بجائے اس کے کہ سندھ کے حکمران یا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ شدید تنقید کا یا جیسے دوسرے معاملات میں تنقید کا نشانہ بناتی ہے اس کو نشانہ بناتی وجہ ہے اس کے بدلے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا موقع ملنا چاہیے بلال بھٹو نے اس سلسلے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تقیدن یہ آج سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اس سوچ کی اس ماحول کی ایک بہت بڑی حوصلہ شکری ہوگی اور اس پر عمل کرنا ہوگا یقیناً اس میں جب عمل ہوگا تو اس میں صوبے کا بھی فائدہ ہوگا لائن آرڈر کا بھی فائدہ ہوگا پولیس کی نظام میں عوام کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا سندھ میں حکومت ماضی میں بھی سابق آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کی تبدیلی کے لیے ان کی خدمات وفاق کی حوالے کرنے انہیں جبری رخصت پر پھیجنے کابینہ کے اجلاعات بلا کر آجی تبدیل کرنے کی منظور لینے کی کوشش کر چکی ہے یہ کشبکش جاری رہی ہے لیکن ہر بار سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ پہنچنے پر سندھ حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس اہم اور انتہائی تاریخی پیشرف پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیول رائٹس ایکٹیویز جناب جبران ناصر جنہوں نے یہ کیس بھی تاقل کیا تھا اس معاملے کے وہ پیٹیشنر بھی تھے کیس پیٹیشنر تھے جبران ناصر صاحب بہت بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ بہت ہی اہم تاریخی فیصلہ ہے اور آج کل کے زمانے میں تھوڑا سا وسوسہ ہوتا ہے کہ کیا اس پر عمل درامد ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا پس منظر آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اتنی اہم development ہے اتنا اہم فیصلہ ہے کہ پولیس کے نظام کو سیاستدان چلائیں آئی جی تو چلے وہ لگائے نہ لگائے ڈی آئی جی وہ لگائے اس پی وہ لگائے اس اچو وہ لگائے یہ کیسے کیسے سسٹم چل سکتا ہے اگر اس پر عمل درامد ہو گیا تو اس پر تو اب روک ٹوک ہو جائے گی اور یہ پھر ایک واقعی ایک بہت بڑا اصلاحات کا عمل شروع ہو سکتا ہے کمران صاحب مدعو کرنے کے لیے اس اہم موضوع پہ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہم عدالت آلیہ کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری استعداد سنی اور قانون کے اور آئین کے مطابق ایک بہترین فیصلہ دیا اور ساتھ ہی بطور سیبل سوسائیٹی اور درخواست گزار ہم اپنے وکلا اپنے لیڈ کانسل فیصل صدیقی صاحب اور ان کی ٹیم شیزا احمد اور آمنہ اسمان کے شکر گزار ہیں چونکہ پبلک انٹرسٹ کے اندر چار سال کیس لگانا اس کو پرسو کرنا اس کو داد دینی چاہیے اب جہاں تک اس کیس کی بات ہے اور اس فیصلے کی بات ہے تو دیکھئے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ہی کتنی بار پولیس کے احتساب کی بات کر چکا ہوں ہمیں بطور معاشرہ پولیس سے بہت شکائیتیں ہیں کبھی فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں کبھی ملیشیس پروسکوشن ہوتی ہے ایف آئی آرز کر جاتی ہیں جالی کیس بنتے ہیں کرپشن ہے پولیٹیکل انفلوینس ہوتا ہے اور ہم بار بار تبادلوں کی اور ریزگنیشنز کی مانگے بھی کرتے ہیں اور تبادلے ہو بھی جاتے ہیں ایس ایس پی سسپنڈ ہو گیا ایس ایچو سسپنڈ ہو گیا ڈی آئی جی کیوں کوئی شو کاؤز ہو گیا مگر اگر ان ارباب اختیار ہی وہ پولیس کا آئی جی نہ ہو اور ارباب اختیار دراصل صوبے کی حکومت ہو اور غزرہ ہوں جو اپنے پولیٹیکل انفلوینس کے تحت چاہتے ہوں کہ پولیس کا نظام کیسے چلے گا تو پھر ذمہ دار پولیس کا آئی جی یا پولیس اہلکاری کیوں ہوں جن کے اوپر یہ ایکس گرنا ہے جن کے کریئرز کے اوپر جنہوں نے انکوائریاں فیس کرنی ہے جنہوں نے سسپنشنز فیس کرنی ہے جنہوں نے شو کاؤز فیس کرنے ہیں اور صرف یہی نہیں جو اپنی ڈیوٹیز اور انجام دیتے وے اپنی جان سے بھی جاتے ہیں دوہزار پندرہ سے دوہزار بیس کے درمیانی صرف تین سو سے زائد پولیس کے نوجوان سندھ کے اندر شہید ہوئے ہیں تو پھر ان کے پاس اپنے معاملات تیہ کرنے کا اختیار کیوں نہ ہو ہم نے قانون کے اندر جو دوہزار انیس کا ایکٹ ہے اس میں آئی جی سندھ کو ایکس افیشو سیکیٹری تو لکھا ہے اور یہ اچھے اچھے الفاظ بھی لکھے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹیو اور فنانشل اٹانومی ان کے پاس ہوگی مگر جب ہم قانون میں آگے جاتے ہیں تو پوسٹنگ ہو ڈی آئی جی کی ایس اس پی کی یا تائیناتی ہو اے آئی جیز کی یا ریکروٹمنٹ ہو پولیس کے اہلکاروں کی یا ریجنز ڈیسائٹ کرنے ہو ڈیویزنز ڈیسائٹ کرنے ہو پولیس کی رینجز ڈیسائٹ کرنے ہو کہ کس رینج کے اندر کون سے تھانے اور کتنا ایریا آئے گا یہ تمام معاملات کے اندر بنیادی جو فیصلہ ہے وہ سی ایم کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا تو اور وہاں پہ بھی اگر جو چین ہف کمانڈ ہم دیکھتے ہیں تو آئی جی ماتحد آپ نے کیا ہوا ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ کے جو کہ اکیس گریٹ کا سیکیٹری ہوتا ہے جو کہ بائیس گریٹ کے افسر کے اوپر سینئر آپ نے کر دیا ہے اور اس کے تحت وہ سی ایم کے پاس جاتا ہے تو اب حدالت کے اس فیصلے کے بعد اور جو پہلے ایک فیصلہ سندھ ہائی کورٹ دے چکی ہے کرامت علی کا دو دار سترہ میں جس کو سپریم کورٹ نے بھی اپیلٹ کیا کہ پولیس کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے کہ پولیس کے پاس فنانشل اور ایڈمیسٹریٹر ایک اٹانومی حقوقی طور پہ ہو پولیس اپنے معاملات خود تیہ کر سکے آپ کا جو آئی جی ہوتا ہے بائیس گریٹ کا افسر وہ ٹھائیس تیس سال کی نوکری کے بعد وہاں پہنچتا ہے اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس کے محکمے کے اندر کے سفسر کی کیا شہرت ہے کیا قابلیت ہے یہ معاملہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ سندھ میں تو سنگین ہے مگر پنجاب میں بھی بہت سنگین ہے بلکہ سندھ سے کہیں زیادہ سنگین ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں پنجاب کی صورتحال دیکھی کیا اس کا اطلاق دوسرے صعبوں پہ بھی ہوگا یا یہ کہ یہ سندھ تک محدود ہوگا دیکھئے پولیس آرڈر کی تکنیکلی تشریح ہو رہی ہے اور پولیس آرڈر جو ہے وہ پنجاب میں بھی لاگو ہے میری معلومات کے مطابق تو اگر آپ انٹرپیٹیشن کا فارمیلہ جو سندھ ہائی کورٹ نے اڈاپٹ کیا ہے غیدان پرنسپل جو کہ یوکے کورٹ سے ہے تو اس پرنسپل کے تحت اگر آپ انٹرپیٹ کریں گے پولیس آرڈر کو بھی تو اسی اٹانومی کی اور ویسے تو اگر دیکھا جائے دیکھیں پنجاب حکومت کے اندر یہ بہت سب ہوا کہ پانچ چھے آئی جیز کی بات بات تبادلے ہوئے اور غیر قانونی طور پہ ہوئے ان کو رائٹ آف ہیرنگ رپیزنٹیشن بھی نہیں دیا گیا میرے علمیں نہیں ہیں کہ وہ چیلنج مگر سندھ کے اندر جو ایک بہت خطری کی بات ہے وہ نیتوں کا فقدان ہے کہ جب دوہزار سترہ کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا آئی جی کی فینانشل اور ایڈنسٹریٹیو اٹانومی کے بارے میں تو پھر دوہزار انیس کے ایٹ کو تخلیق کیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے کہ کس طریقے سے اس فیصلے کے خلاف ترمیم لاکے یا چینجز لاکے دوبارہ سے آئی جی کے کہتے ہیں آفس کے اوپر ایک طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے اس کو کلچز میں لے لیا جائے تو دوبارہ سے ضرورت پڑی سندھ ہائی کورٹ کو دوبارہ اپنے دوہزار سترہ کے فیصلے کو سامنے رکھنے کی اور اسی نظیر پر ڈیپینڈ کرتے وہ پرنسپل دوبارہ اپلی اپ کرنے کی اور یہ ایک بقاعدہ پیراگراف لکھا ہے کہ وہ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ سندھ حکومت بقاعدہ اس قانون کو جو دوہزار انیس کا ہے اور جو پولیس آرڈر دوہزار دو ہے اس کو اصل روح کے تہج جو ہے وہ وجود کے اندر لائے گی امپلیمنٹ کرے گی اس کے اوپر عمل درامت کرے گی یہ بتائیے گا کہ اب جو کہ نوملی الیکشن سے پہلے تبدیلیاں ہوتی ہیں توام تبدیلیاں ہو جاتی ہیں یہ فیصلہ اس کو تو نہیں رکے گا وہ تو جو بھی اس سلسلے میں میں نہیں سمجھتا قانون ہے یا جو بھی اس حوالے سے روایت ہے تو کیا وہ یا اس فیصلے کے بعد ابھی فیلال تبدیلیاں نہیں ہو سکیں گی دیکھئے ابھی تو جو بھی ڈی آئی جیز کی اور اس اس پیز کی پوسٹنگز ہیں اور ان کے ٹرانسزز ہیں اس کنسلٹیشن کے اندر تو آئی جیز آپ انوالو رہیں گے مگر مسئلہ یہاں پہ ایک اور بھی ہے ہم فینانشل اٹانومی کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں رپورٹ سننے کو ملتی ہیں کہ آپ کلیم امام صاحب کا دور دیکھیں جب انہوں نے اپنی انڈیپیننس حاصل کرنا چاہی تو پولیس پروکیورمنٹ کئی سالوں کے لیے روک دی گئی ایک طریقے سے معوف کر دیا گیا مفلوچ کر دیا گیا پولیس کے محکمے کو کہ وہ اپنی پرچیزنگ نہیں کر سکتے اپنی اکیپینٹ کی پرچیزنگ اپنی وہیکلز کی پرچیزنگ نہیں کر سکتے جب آپ ایڈمیسٹیٹیو اٹانومی کی بات کرتے ہیں تو ایڈی خواجہ صاحب کے زمانے میں ایک ہی دن کے اندر پانچ ڈی آئی جیز اے آئی جیز کے تبادلے کر دیا گئے تھے پورا ان کا جو کورٹ ٹیم تھی اس کو ہلا کے رکھ دیا گیا تھا تو جب اس طرح کے آپ سٹیپس کرتے ہیں اور خاص طور پر فنانشل اٹانومی کی مد میں جب ٹریول ایکسپنسز ہوں انویسٹیگیشن کے ایکسپنسز ہوں جو ریوارڈز پولیس والوں کو ملتے ہیں اس کی رقم ہوں جو ان کے بیلڈز ہوتے ہیں جو اخراجات ہوتے ہیں جو ان کی اپنے کھانے کی ضرورت جو ہوتی ہیں یہ تمام بجٹ جو ہے فنانس ڈپارٹمنٹ کے تھو اپروو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آئی جی کو جو ہے وہ اٹانومی حاصل نہیں ہے اور اگر یہ اپرووز ڈیلے ہو جائے تو آپ مفلوچ کر دیتے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئی جیز کو سنہ بھی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ان کے فنڈز روک دیے جاتے ہیں تو بہت سے طریقے ہیں الیکشنز اب قریب آئیں گے اور خاص طور پر اگر وفاق اور صوبے کا چولی دامن کا ساتھ ہو اور ہم اہنگی ہو تو جو ایک کوریج ہے کہ جی یہ ٹینئور سے پہلے آئی جی تبدیل نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو وفاق کو بھی صوبے سے اگری کرنا پڑے گا بہت اگر دونوں جگہ جسنا پیپلز پارٹی کی اس وقت وفاق کے اندر اتحاد میں حکومت ہے یہ معاملات ہوں تو پھر تو کوئی بھی آئی جی جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا کہ جسنا سے گورنمنٹ معاملات چلانا چاہے پولٹیکل انفوینس کے تحت اور انٹرس کے تحت ویسے معاملات چلیں گے شکریہ جبرانہ سے ہمیں ساتھے کمر شبریک اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور مافیا کا جس کا شاید آپ نے یہاں ذکر نہ سنا ہو یہ چھالیا اسمنگلنگ مافیا ہے سپاری مافیا اربو کھربو کا کام کر رہی ہے اور اس میں کسٹمز کے آلہ اور عددار مل کے ایک نیٹورک بنا چکے ہیں اس پر ایک بڑی کارروائی کی ہے وفاقی اداروں نے بڑی کابیاب کارروائی ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت ایک بعد پاکستان میں انمینت مافیا قوم کی جانوں سے یا قوم کے خزانوں سے کھیل رہی ہیں یہ مافیا جن کو نہ پاکستان کی فکر ہے نہ پاکستان کے عوام کی فکر ہے ان کو صرف اپنے منافع کی فکر ہے ان مافیا کا ذکر چاہے وہ لینڈ مافیا ہو چاہے وہ گھٹکا مافیا ہو چاہے وہ دوسری مافیا اس پرگرام میں آپ اکثر سنتے رہے ہیں اور ہم امیشہ کشش کرتے ہیں کہ ان کو ایکسپوس کریں آپ کے سامنے لائیں آج اس مافیا کا ذکر ہم سن رہے ہیں اس کا آپ نے ذکر کم کم سنا ہوگا اور یہ مافیا ہے چھالیا مافیا یہ تازتانین مافیا ہے کیونکہ حکومت نے مخصوص حالات کی وجہ سے چھالیا کے امپورٹ پر پابندی لگائی ہے یا اس پر سخت ڈیوٹیز اور ٹیکسز لگا دیئے ہیں اب یہ کسی صورت سے بھی اوفیشلی امپورٹ کرنے کے لیے اس میں کسی صورت سے بھی فائدہ نہیں ہو سکتا اس لیے اسمگلنگ مافیا حرکت میں آ چکی ہے اور اس طرح سے اب کروڑوں اربوں روپے اس کے ذریعے کمائے گئے ہیں اسمگلنگ کا ایک مخصوص راستے بنائے گئے ہیں مخصوص مافیا کام کر رہی ہے اور اس میں سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک کاروائی ہوئی جو کہ وفاقی اداروں نے کی خاص طور پر افائیہ نے اس میں حصہ لیا اس کے ذریعے اس مافیا کو ایکسپوز کیا گیا تو پتا چلا کہ اس میں کسٹم سے متعلق رکھنے والے ایک پورا نیٹورک اس کے اندر شامل ہے جس میں کسٹم کے ایک کلیکٹر سے لے کے نیچے تک کی ایک چین تھی جو کہ چھالیا اسمنگلرز کے ساتھ مل کے ملک کے اندر چھالیا اسمنگل کر رہی ہے اور اس حوالے سے بہت بڑی کاروائی ہوئی ہے چھالیا اسمنگلرز ان کے خلاف کاروائی اس میں کسٹم کی انوالمنٹ ان تمام معاملات پر ہم دکھاتے ہیں اپنے بیورو چیف کراچی میں تلہا حاشمی کی یہ خبر بھیانک انکشاب بھیانک مافیا چھالیا مافیا اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف تلہا حاشمی بہت شکریہ تلہا حاشمی صاحب یہ جو ہم نے معلومات اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی یہ سو فیصد سرکاری معلومات ہے اور یہ باقاعدہ سرکاری دستاویزات پر مبنی ہیں جی بالکل کامران صاحب یہ بالکل سرکاری دستاویزات پر مبنی ہیں اور اس میں ابھی مزید انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ہوا ہیں اور وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک پورا نیٹ وک ہے جو کہ تین سسٹم پر چلتا ہے کوئٹا سے کراچی تک ایک سسٹم آپریٹ کرتا ہے کراچی کا پورا جو شہر ہے یہاں پر ایک سسٹم آپریٹ کرتا ہے کراچی اور ہیدراباد کے بعد ایک اور سسٹم آپریٹ کرتا ہے اور بڑا سسٹمیٹک طریقے سے تمام کام ہوتا ہے کسٹم کے جو سراند گرفتار ہوئے ہیں اس کے تانبانے صرف کراچی نہیں بلکہ کوئٹا اور اسلامباد تک جا ملتے ہیں جو ذرائع ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلامباد میں ایک عالی حکام ہے ان کا فرنٹ پین جو کسٹم آپسر ہے وہی کوئٹا بے تینات ہے اور اسی نے ان دونوں جو گرفتار کسٹم آپسران ہے اس کی پوسٹنگ کرائی ہے اور وہ چیک پوسٹیں جو کہ کراچی سمیز سندھ بھر میں جہاں جہاں سے مال گزرتا ہے جہاں جہاں سے پیسٹوں کی ڈسٹرڈیشن ہوتی ہے اس کے کہنے پہ ہوتی ہے چیک پوسٹوں کا ذکر کیا اس کا نام لیا ہم نے خالی چیک پوسٹ کا کس کی چیک پوسٹ ہے یہ پولیس کی چیک پوسٹ ہے کسٹم کی چیک پوسٹ ہے ایک سائز کی چیک پوسٹ ہے سب کی ملیوی چیک پوسٹ ہے چیک پوسٹ سے کیا مطلب جی کامران صاحب یہ مشترکہ چیک پوسٹ ہوتی ہے یہاں پہ پولیس بھی تینات ہوتی ہے اب یہاں سے جو پیسہ جاتا ہے پولیس کو بھی جاتا ہے کسٹمز کو بھی جاتا ہے کیونکہ ایک چیک پوسٹ پہ یہ داخلی کراچی کے راستے ہیں اور کراچی کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پہ تمام ہی جو کہ انٹی سمگلنگ ارگنیزیشن ہے جو کہ کسٹم کا اس کا یہ کام ہے کہ وہ سمگلنگ کے کام کو روکے لیکن ظاہر ہے وہ اس کے پیسے لیتے ہیں تو جو افسران پکڑے گئے تو ان کی چیک پوسٹ وہاں پر ہے پولیس کی چیک پوسٹ وہاں پر ہوتی ہے پولیس کے پیسے اس میں الگ جاتے ہیں کسٹمز کے پیسے اس میں الگ جاتے ہیں اور یہ صرف ایک وہ تخمینہ ہے جو کہ ابھی نکالا گیا ہے اس میں مزید کچھ انکشافات ہوئے ہیں یہی افسران جو کہ پکڑے گئے تھے دوزار اٹھارہ میں چھالیا کی امپورٹ پر جب بین نہیں لگا تھا تو سائٹ میں گدام تھا اور وہاں پہ امپورٹ کی گئے چھالیا تھی جو کہ تقریباً آٹھ سو میٹرک ٹنٹ چھالیا تھی وہاں پہ انہوں نے جو دونوں افسران ہیں انہوں نے وہاں پہ پہنچے اور وہ چکے امپورٹ کی چھالیا سیز نہیں ہو سکتی کسٹم اس پہ کاروائی نہیں کر سکتی لیکن اس پہ اس کو سیز کیا اور پھر اس کے بعد جب اس کو کافی ٹائم گزر گیا اور یہ سیز انہوں نے تب کیا جب امپورٹ بین ہو گئی تھی وہاں پہ جب کافی ٹائم گزر گیا تو پھر اس کا جب پی سی اے سائی آر سے یا اور دیگر لیبارٹری سے جب اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو ظاہرہ اور نوٹ فٹ ٹو کنزپچن تھی اس کو کھائے نہیں جا سکتا تھا تو اس پر وہ کیس بنایا گیا اور آٹھ سو میٹرک ٹین چھالیا تھی اب وہ جب سے پڑی ہوئی تھی دوزار ٹارہ سے اس سال رہما سال جولائے کے ابتدائی دنوں میں اس کو ڈسٹرک کرنا تھا تو وہاں سے اس چھالیا کو نکالا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو کاغذات میں شو کیا گیا کہ اس چھالیا کو جلا دیا گیا ہے لیکن جس دن یہ گرفتاری ہوئی اس سے ایک روز پہلے تہتر میٹرک ٹین چھالیا کو ایک اور گدام میں لاکے رکھا گیا اسی کی چھالیا تھی اور بتایا گیا ہے کہ جب اس کی گرفتاری ہو گئی آٹھ جولائے کو جو کہ گرفتار افضل ہے یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے جو آپ نے بتایا کہ کوئٹا سے شروع ہوتا ہے تو کیا یہ ایران سے براستہ ایران آتی ہے براستہ افغانستان آتی ہے لینڈ روٹ پہ اور پھر یہاں سے سفر کرتی ہے کوئٹا سے اور پھر یہ یہاں پہ آتی ہے یا یہ کے کے پی کے سے بھی آتی ہے کیا یہ کوئٹا بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے تو یہ ایران سے آتی ہے یا افغانستان سے آتی ہے یہ کامران صاحب جو سمگلنگ کا سمان ہے وہ افغانستان سے بھی آتا ہے وہ ایران سے بھی آتا ہے اور دونوں جگہوں سے یہ سمان ہوتا ہوا ایک پورا روٹ ہے یہ صرف جو بلوچستان کا الگ ایک روٹ ہے اسی لئے میں نے ذکر کیا کہ تین سسٹم ہیں جو کہ کوئٹا جو کہ ہمارا چمن ہے جو کہ ہمارا جو بارٹنگ ڈسٹرک ہے وہاں سے اور پھر جو ہمارا ایران سے سرد ملتی ہے وہاں سے یہ پورا ایک نیٹوک ہے یہ بلوچستان کا نیٹوک کے الگ ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے جو کراچی ہے کراچی پہنچنے تک اس کے بعد جہاں پہلا اس کا ایک سسٹم ہے پورا اور پھر کراچی کے بعد جو اپر سندھ یہ جاتا ہے تو اس کا الگ سسٹم ہے تو یہ لینڈ روٹ کے ذریعے آتا ہے اور لینڈ روٹ پر مختلف چیک پوسٹیں ہیں وہاں سے سمان آتا ہے اور یہ جو سمگلنگ کا سمان ہے وہ ایران سے بھی آتا ہے اور وہ اگوانستان سے بھی آتا ہے بہت بہت شکریہ طلعہ حاشبی ہمارے ساتھ کمرشب ریگرزوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں اس کے بعد ہم نے پرگرام کے باقی سکس آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو بے شک بے شک پچیس کروڑ پاکستانیوں کی کسیر کسیر اکثریت بے پناہ پریشان ہے مہنگائی کے ہاتھوں ان کی زندگی اچیرن ہے اور مہنگائی میں بھی پچھلے دیر سال کے دوران دو گناہ اضافہ ہو گیا ہے مجلی کے بل دگنے ہو گئے ہیں آٹا چینی کی قیمتیں روزانہ بڑھ رہی ہیں انشتہ دو مہینے کے دوران ہی آٹے کی قیمتوں میں چالیس پیسر چینی کی قیمت دو و ساٹھ پیسر اضافہ ہو چکا ہے یقینا پاکستانیوں کے لیے بہت ہی امتحانی دور ہے مگر اس میں صرف میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دور کہیں دور اندھیرے میں ڈوبتی ہوئی ملکی معیشت میں کہیں کہیں امید کی کرنے پھوٹ رہی ہیں آج حمول امید کی کرنوں کی بات کرتے ہیں آپ کی حمد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور حقیقت کی فرمبنی جو ڈیویلپنٹ سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں آئی میں پرگرام کی بہالی اور دوست ممالک کی مالی سپورٹ سے مارکٹ میں یعنی کہ پاکستان سٹاکس چینج میں اعتماد بڑھ رہا ہے جان پڑھ رہی ہے دوسری جانے ملک میں گندوں و کپاس کی بہترین پیداوار ہو رہی ہے ہو گئی ہے اور پھر سب سے اہم ڈیویلپنٹ ہے کہ پاک فوج کی چھتنی تلے ایس آئی ایف سی پروگرام کو تقویت مل رہی ہے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے اور اس کی پوری جو اونرشپ ہے وہ پاک فوج کے فاس ہے اور اس میں کل ایک اہم ڈیویلپنٹ ہوئی جب بورڈ آف انویسمنٹ کو بھی ایس آئی ایف سی کے ساتھ جوڑ دیا گیا حوصلہ پیش رفت یہ ہے کہ سعودی عرب قطر اور یو ای اس اطلاعات یہ ہے کہ آٹھ عرب ڈالر کا ایک پاکستان سوورن فنڈ بنے گا اور پھر یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا دراصل ڈیفالٹ کا قطشہ ختم ہونے ہوں پاکستان سٹاک مارکٹ اپنے شاندار ماضی کے جانب سلطی نظر آئی ہے پی اے پی ایس ایکس انڈیکس بیس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے وزیر عظم شہباز شریف کی آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر سے ملاقات کے بعد تیس جون سے آج تک بہت پڑا اضافہ ہے انڈیکس میں سات ہزار بارہ پوائنٹ پاکستان سٹاک سینج کا انڈیکس بڑھ چکا ہے اور ساڑھے سترہ فیصد اضافہ ہو چکا ہے گزشتہ بائیس کارواری سیشنز کے دوران مارکٹ کپٹلائزیشن میں چھ ارب ڈالر سے زائد اضافہ ہو گوا ہے بہت سگنفیکنٹ بات ہے ایک ماہ پہلے ساڑھے اکیس ارب ڈالر مالیت والے پاکستان سٹاک سینج کی مارکٹ کپٹلائزیشن اب تقریبا ٹوئیٹی ایٹھ بلین ڈالر ہو گئی ہے آج بلومبگ نے پاکستان سٹاک سینج کو جولائی کے مہینے میں دنیا کی پیسٹ پرفارمنگ مارکٹ خرار دیا جس نے بہترین کارکردگی میں اسٹامبول اور لنڈن کی سٹاک مارکٹ کو پیچھے چھوڑا دوسرے جانے پاک فوج کی چھتری تلے معیشت سبارو عظیم نشن ملک میں نئی سرمایہ کاری اور ذریع شعبے میں سب جن قلاب واپا کرنے میں کوشہ ہے حوصلہ افضل بات ہے کہ اس سال گندوں کی پیدوار کا دس سالہ ریکارڈ ٹوٹنی کی توقع ہے جبکہ کباز کی فصل بھی پچھلے سال سے تین گناہ زیادہ ہو سکتی ہے یقیناً ایس ای ایف سی ملک میں نئی سروائے کاری کے حوالے سے امید کی کرن بن چکی ہے ایس ای ایف سی کے سلسلے بے آج قومی اسمبلی میں بورڈ اف انویسمنٹ ترمیمی بلک قصرت رائے سے منزور ہو گیا اور پاکستان کی جانب سے بھی غیر ملکی انویسمنٹ کے لیے سہورت کاری کا ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے ایک نیا جذبہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں دو روز قبل خانوال موڈل اگریکلچر فارم کی افتدائی تقریب میں آرمی چیف جنرل آسم منیر نے اس عظم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو معاشی بہران سے نکال کر دم لیں گے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان میں ذریع انقلاب آ کر رہے گا بلا صبح اس سے میشت سوارو مشن کی ذمہ داری منصوبے کے قالق اور روح روان اس وقت جنرل آسم منیر ہی ہے آرمی لیڈرشپ جو ہے وہ اسے اپنے کندھوں پہ چلا رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے آج ایک تقریب میں باقاعدہ اس کا اطراف کیا اور سو ایک خوصلہ حفظہ پیش رب سامنے آئی جب پاکستان میں سابق سعودی صفیر ڈاکٹر علی الموازی الاسیری نے عرب ڈیوز میں ایک آرٹیکل میں انکشاف کیا کہ پاکستانی حکومت خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر خسارے والے اداروں کی نشکاری اور لیزنگ پہ کام کر رہی ہے انہوں نے لکھا کہ آٹھ عرب ڈالر کا پاکستان ساوریٹ فنڈ بیروکریسی اور ریگلٹری پریشانیوں سے پاک ہوگا سابق سعودی صفیر نے امید کا اظہار کیا کہ بیس سو پیتیس تک پاکستان کی معیشت ایک ٹریلین ڈالر ہو جائے گی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے امید کی کرنے پھوٹ رہی ہیں اور جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں یقید ہم نے اوورال ماحول بہت خراب ایک کام پاکستانی کے لیے لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم at the end of the teller سرنگ کے آخر میں روشنی کی کرنے دیکھ رہے ہیں اس کا کچھ ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امتیاز گندر چیف اگسیکیٹیو آفیسر جی ایس گلوبل اور ہمارے ساتھ ہیں محمد سوہیل چیف اگسیکیٹیو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹی بہت بہت شکریہ محمد سوہیل صاحب امتیاز گندر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس وقت سب سے بڑی important hopeful سیناریو کیا ہے میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ پی ایس ایکس انڈیکس کو اگر آپ ایک طرف رکھیں آپ overall situation میں بتائیے میرے خاصے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے پی ایس ایکس انڈیکس میں بھی اور overall جو آپ نے بات کی کہ تھوڑی سی optimism یا تھوڑا سا جو ایک بہتر outlook لوگوں کے نظر میں آئے وہ stability stability کو لے کے اور clarity of outlook کو لے کے آیا ہے کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آگے کچھ چیزیں سنبھلتی بھی نظر آ رہی ہیں شاید تھوڑا سا ایک impact اس بات کا بھی ہے کہ کیونکہ بہت مایوسی پھیلی ہوئی تھی by the end of june کیونکہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے default situation کے ساتھ deal کیا جائے کہاں سے foreign funding available ہوگی اور شاید کچھ حد تک even market کے لئے surprise تھا کہ جس طرح IMF کا program last minute پہ secure وہ اور اس کے بعد سے جس طرح سے خبریں آئیں ہیں چاہے وہ خلیجی ممالک آپ نے اسے بات کی اس کے علاوہ جو direct funds بھی انہوں نے deposit کر آئے ہیں تو I think اس سے ہوا یہ کہ لوگوں کو تھوڑا سا ایک اتبانان آیا ہے کیونکہ state bank کے reserves ایک ہفتے کے اندر double ہو گئے import cover ایک بہت important چیز ہوتی ہے کہ آپ کی payments کو کس طرح cover کر رہی ہے تو I think جو turning point تھا وہ یہی تھا کہ foreign funds کا arrangement جب ہوا تو لوگوں کو لگا کہ چیزیں اب سمل جائیں گی اور اس سے شاید وہ ایک recovery کا سفر شروع ہو جس کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں شاید real economy میں تھوڑا time لگے اس کو feel ہونے میں آپ کو پتا ہے stock market ہمیشہ forward looking pricing کر رہی ہوتی ہے اور اس کا impact ہمیں نظر آ رہا ہے بہت عمدہ تو سویل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف مہنگائی کا توفان ہے پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی ہم نے مہنگائی نہیں دیکھی اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں شاید آئندہ چند ہفتوں میں اس میں مزید اضافہ ہو جائے مزید تکالیف عام آدمی کی بڑھ جائے مزید ان کے لیے جینا جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے مگر وہ کیا development ہے دوسری جانب سے جو کہ out way کریں گی کچھ تو امتیاز قدر صاحب نے آپ کو بتایا اور جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائیوں بیلوں پاکستانیوں بہت مسئیبت ہے لیکن دیکھیں یہ یہ ٹھوس چیزیں ہیں جو کہ اس مہنگائی کو انشاءاللہ قابو لانے میں مدد دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب میرے خال میں سب سے بڑی development جو ہوئی کہ 30 جون کو جو آخری تاریخ تھی IMF پروگرام کی اس دن IMF کا پروگرام بھی ہو گیا توقعات سے بہتر بھی ہو گیا مگر اس سے بڑھ کے بعد یہ ہوئی کہ جو اس کی compliance ہے جو IMF نے چیزیں کہیں ہیں وہ جتنی تیزی سے ہوئی ہیں میں نے اپنی زندگی میں وہ compliance چاہے وہ interest rate کا بڑھنا ہے بجلی کے ریٹ کا گیس کے ریٹ کا پی ڈیر کا بڑھنا ہے اتنا تیزی سے compliance نہیں دیکھا اور وہ بھی اس وقت جب election کچھ مہینے بعد ہیں اس کے علاوہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آرمی چیف کا اکانومک stabilization میں involve ہونا SIFC کا بنانا اور جو UAE کی اور سعودی ریبیا کے جو investment ہے اس پر جو development ہونا refinery project 10 billion ڈالر کا ہے اس پر اس کا MOU sign ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ show کر رہی ہیں کہ اگر پاکستان default کی طرف جاتا تو مہنگائی کی شرح بہت تیزی سے بڑھتی اور ابھی جو expectation ہے مہنگائی بڑھے گی تو ضرور مگر وہ کم رفتار سے بڑھے گی ہے 38 فیصد سے پچھلے مہینے 29 فیصد ہوئی ہے اس مہینے 26 فیصد کی بات ہو رہی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر IMF کا support اور friendly countries کا support رہا تو یہ پھر کچھ مہینے کے بعد مہنگائی کی جو بڑھنے کی شرح ہے وہ کم ہو تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں توقعات سے بہتر اور جلد ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے confidence دیکھا ہے نہ صرف stock market میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ریٹنگ ایجنسی نے پچھلے ماہ پاکستان کی ریٹنگ کو بھی اپگریڈ کیا تھا اور کچھ بزنس من جس سے ہم رابطے میں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کی overall company کی performance ہے profitability ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے تو ابتحاد گزر صاحب اس میں important بات یہ ہے کہ ابھی monetary policy کے میٹنگ ہونے والی state bank کی اور عام خیال یہ ہے کہ مزید اس میں interest rate میں اضافہ ہو سکتا ہے اور already یہ پاکستان کا all time high ہے 22 سے 23 فیصد اگر interest rate ہو جائے گا تو کاروبار کے لیے تو کمر توڑ situation ہوں گی ہم امید کی کرنوں کی بات کر رہے ہیں حالات کی بہتری کی بات کر رہے ہیں اس محول میں گنجائش کیسے بنے گی کیونکہ اب یہ لگ رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ 22 فیصد ہو گیا اب اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ پیک کر گیا ہے لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا ایم پی سی میں لیکن اگر یہ 23 فیصد ہو جاتا ہے تو یہ کتنی حوصلہ شکن بات ہوگی یا اس سے حوصلہ کی گنجائش کار سے نکلے گی یہ آپ نے بالکل صحیح کہ مارکٹ کی expectation بھی یہی تھی انٹرس ریٹ پیک ہو چکے ہیں جو آئی ایم ایف سے جب معاہدہ ہوا اس میں آئی ایم ایف نے اپنی جو inflation کی forecast دی ہے وہاں پر ایک gap ہے مارکٹ کی expectation یہ ہے کہ اگلے سال کی average inflation شاید 20% 21% کے آس پاس آنی چاہیے اس حساب سے اگر دیکھیں تو جو ریل پوزیٹیو انٹرس ریٹ کا concept ہوتا ہے کہ انٹرس ریٹ آپ کے انٹرس ریٹ آپ کے انٹرس ریٹ سے زیادہ ہونے چاہیے وہ ریل پوزیٹیو انٹرس ریٹس already prevail کر رہے ہیں بر جب آئی ایم ایف نے کہا کہ وہ اگلے سال کے لیے 26% expect کر رہے ہیں جیسا سویل بھائی بتا رہے تھے کہ جتنی تیزی سے ساری چیزوں سے compliance ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اگر ریل پوزیٹیو انٹرس ریٹ کی بات کو بھی اسی تیزی سے مانا جائے گا تو اس سے ایک expectation change ہو گئی لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس کو شاید market اپنی pricing کر لے گی کیونکہ market اس وقت اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ وہ ساری چیزیں ہو جائیں جن سے stability آیا اتنی تکلیف تو ہم برداشت کر چکے 22 سے 23 والا no doubt مزید pressure دے گا شاید لوگوں کی نظر تھوڑی سی longer term پہ کہ جتنے اوپر انٹرس ریٹ چلے گئے اور انفلیشن اگر اس طرح سے trend ہوئی جس طرح ساری market expect کر رہی ہے تو شاید آپ کو انٹرس ریٹس میں ease of بھی نظر آئے گا اور پھر significant نظر آئے گا کہاں پہ آپ actually وہ flip دیکھیں گے ہم بترین حالات تو سویل بھائی پچھلے یہ دیر سال اس سے پہلے کے دو دھائی سال تین سال اور پھر 2017-18 تک سے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو پاکستانیوں کو اور ہم لوگوں کو جو کہ معیشت پر نگاہ رکھتے ہیں پاروبار پر نگاہ رکھتے ہیں تو ہم نے تو اچھا زمانہ صحیح معلومت دیکھا ہی نہیں ہے وہ زمانہ جو دنیا میں cyclical ہوتا ہے کہ چلیں نیچے گیا تو اوپر آئے ہم نیچے بہت عرصے رہیں وہ کیا determine کرے گا factor اور کب کرے گا آپ کے خیال میں جبکہ ہم کہہ سکیں گے کہ اب حالات میں تبدیلی انشاءاللہ تعالی ٹھوز شروع ہو جائے گی دیکھیں دو کی فیکٹر ہوں گے ایک political stability جو ہمیں اب نظر آ رہی ہے کہ ایک حکومت سے caretaker حکومت کو power منتقل کیے جا رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ caretaker حکومت جو ہے نومبر میں election کرا لے گی اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی economy کو seriously نہیں لیا ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے پھر ہم نے اس کو comply نہیں کیا بظاہر زفہ لگ رہا ہے جتنی تیزی سے compliance ہوا ہے اور جو involvement آرمی کا اور establishment کا ہے اور جس طرح آئی ایم ایف نے ساری political party سے بات کی ہے تو اگر یہ تین حکومتیں نو مہینے کا پروگرام پورا کر لیتی ہیں تو اگلا پروگرام جو ہے پاکستان کے لیے sign کرنا آسان ہو جائے گا اور یہ جو دو چیزیں ہیں میرا خیال میں وہ ایسے فیکٹر ہوں گے جو ہمیں می بھی اگلے مارچ میں یہ تائین کرنے میں آسانی ہو کہ اب ملک stability سے نکل کے growth کی طرف گیا ہے اور پھر چیزیں مزید بہتر ہوتے ہیں جاز صاحب یہ جو اس صفحہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک فیکٹر جو ہے جو کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا فوکسٹ اتنی determination اتنی قوت اتنی اس سے agriculture جو کہ ہمارا ایک عام خیال یہ کہ low hanging fruit ہے ہم ٹیکس ویکس بھی نہیں لیتے مزی ہے اور اتنی بڑی اور ہماری yield دیکھیں اور ہمارے پانچ منٹ کی drive پہ yield دیکھیں کہ وہ کیا ہے اس پر بڑا فوکس ہے اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ middle eastern جو ہے interest آ رہا ہے اور خود اس میں جو ہے army leadership خاص طور پر جنرل آسیب منیر جو ہے وہ بہت ہی اس کو lead کر رہے ہیں زبردست طریقے سے یہ کتنا determine کرے گا کہ آئندہ سال اور پھر اس کے بعد جو ہے ہماری معیشت میں بہتری اور ہماری GDP میں کوئی growth وغیرہ نظر آئے یہ ایگری کلچر کا جو سیکٹر ہے اس کی importance اگر آپ دیکھیں گے تو شاید GDP contribution میں آپ کو 20% کے قریب ایگری کلچر کی contribution نظر آتی ہے پر جو determining factor ہے وہ یہ ہے کہ اس زراد کی income سے کوئی 60 فیصد آبادی اپنی زندگی گزارتی جو جتنا ہمارا ruler areas ہیں وہ اسی پہ چلتے ہیں اور یہ ہم نے ایک بہت سیٹ پیٹن دیکھا ہے ہر سال میں جس سال اگری income جم کرتی ہے اس کی اگلے سال آپ کو LSM میں اور services میں بھی آپ کو growth نظر آتی ہے کیونکہ 60% population کی income بڑھ جاتی ہے آپ چاہے car consumption دیکھ لیں کہ جب زرے income بڑھتی ہے تو ایک certain brand of car جو وہاں popular ہے اس کی sales میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے تو اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے ایک بہت ہی critical area جس طرح ہمارے کافی ساری چیزوں پہ کام نہیں ہوا اتنے سالوں میں agriculture بھی ایک neglect ہوا ہے اس پہ جو بھی positive impact آتا ہے اس کا outsized impact آئے گا gdp پہ because of the second round impact اور potential ہے بے پناہ potential بے پناہ ہے اور ہمیں سب سے زیادہ exciting لگتا ہے وہ یہ کہ second round impact جب incomes سیکٹر میں یہ تمام energy میں جو ہے وہ قیمتیں بڑھائیں tariff بڑھایا اس کو address کر رہے ہیں ہم secular debt وغیرہ جو مشکل فیصلے ہیں کئی جو عوام پہ جس کا بوجھ ڈالنا تھا سیلریٹ کلاس کو بے پناہ بوجھ کے تلے ڈال دیا دو سو چو سٹ عرب روپے tax لے رہے ہیں سیلریٹ کلاس سے یہ سب کچھ ہے مگر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے ہمارا ساڑھے آٹھ فیصد tax to GDP ratio ہماری ایک پوری آبادی عرب و خرب کمانے والی آبادی جس کو کہ ہم نے ٹیک سے بالکل آزاد کر دیا ہے جس کو کہ ہم شامل نہیں کرتے ہمارا ریٹیل سیکٹر ہمارا آرتی مافیا سیکٹر ہمارا فارم سیکٹر ہمارا یہ تمام سیکٹر جو ہیں گول جیوری سیکٹر ارب و خرب و روپے کی یہ ڈالر کی ایکانومی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے حوالے سے ہم نے کوئی development نہیں دیکھی یہ سب دیکھ لیا مگر اس حوالے سے تو ابھی تک مجھے سب باتیں ہم نے کر لی مگر اس پر کوئی development نہیں بلکل آپ نے بجا فرمایا کامران صاحب یہ پورا جو پچھلے پانچ سال ملک کرائسس سے گزرا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے آٹھ فیصد کے قریب پچھلے پانچ سال فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے جب فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا ہے تو اس کا ایفیکٹ آتا ہے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ پہ اور کرنٹ اکاؤنٹ کے وزہ سے آپ ڈیٹ لیتے ہیں اور پھر دیفولٹ کے قریب پہنج جاتے ہیں تو یہ بہت انفورچنیٹ ہے میرا خیال تو یہ ہے کہ جو طبقہ ٹیکس دیتا ہے پاکستان میں وہ کم دیتا ہے اور جو ٹیکس نہیں دیتا وہ تو بلکل ہی نہیں دیتا جس میں آپ نے بتایا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اس پہ کام اگلی حکومت شروع کرے کیونکہ ابھی ہم نے جو لانگ ٹرم آئیم کلچر پہ ٹیکس کرنا ہے آپ کو پراپٹی پہ ٹیکس کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلا جو آئیم ایف کا پروگرام آئے گا اس میں یہ سپیسیفک کنڈیشن ہوں گی اور ہم ایسا ملک ہیں کہ شاید دوسروں کے انسٹرکشن پہ چلتے ہیں تو اگر یہ بھی ہو جائے اگلے سال تو مجھے امید لگ رہی ہے کہ شاید وہاں سے جو ایریا ٹیکس سبل نہیں ہے وہاں سے اگلے سال کچھ امید پیدا ہو کچھ سرگوشیوں میں آواز آ رہی ہے انتہا صاحب کہ ہمارے ایک عذاب سیکٹر ہے خون چوس خزانہ خون چوس جو کارپریشن ہے جو تباہی کا باعث ہے ہماری معیشت کا اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کو کرنا ہے اور سر پہ آئی ایم ایف کے ڈنڈا ہے اس وقت اور اب اس پر کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں سرگوشیہ بھی ہو رہی ہے وہ کیا چیز سبسنشل ڈیویلیپنٹ ہوگی جو لو ہینگنگ فروٹ ہے جس کو فوری طور پر کر کے جان چھوڑائیں اور اس سفر کا آغاز کریں کیونکہ یہ اچھی بات ہے کہ جو اس وقت کے گورنمنٹ ہوگی اس کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے گئے اس حوالے سے بلکہ اس کو آزادی دی گئی ہے اس کو انکریج کیا گیا ہے قانون میں تبدیلی کر دی گئی اس کے لئے سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ اس بار جو سارا ہم نے پچھلے دو سال تین سال کا شاید ایک اچھا نتیجہ یہی نکلائے کہ بہرحال اب اکانومی کو ترجیح دی جاری ہے تو ان صورتوں میں اور آئی ایم ایف کا بھی اس پہ جب فوکس ہے اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگلے نو آم آ کے اندر اس پہ دکھانا بہت ضروری ہے پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے کہ سال ایفیشل ہی ہوگا اکانومی کے لئے کوئی بھی اس پہ نیو سلو آتا ہے ایتھن جیسے ہر چیز میں ہوتا ہے پہلی ٹرانزیکشن شاید سب سے مشکل ہوگی ایک بار اگر اچھے طریقے سے کر لیا جاتا ہے کیسے کام چلے گا اس وقت ہے اس وقت کا سینیریو ہے اس میں اضافہ جو شدید ضرورت ہے ہمارا تو دو چار بلین ڈالر سے کام بھی نہیں چلے گا وہ کہاں اس وقت چھپا ہوا ہے اس کے کیا امکانات ہے جو ہم گرین شوٹس کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں کھل جاتے ہیں اور وہ بہتر ہونا شروع ہے الیکشن کے بعد شاید اور بہتر ہوگا اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے مارچ تک پورا تو اور بہتر ہوگا مگر اس کی انڈیکیشن ملنے شروع ہیں کچھ ایف ڈی آئی جو ہیں چاہے ہم نے یو ای کے ساتھ دو تین ڈیل کی ہیں ایک روز ویلڈ کی ہے اسلام آباد ائرپورٹ ہم دے رہے ہیں اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی انویسمنٹ آنی شروع ہی تو ایف ڈی آئی میں بہتری آئے گی دوسری جانب ایمپورٹ سی کو لینین کیا گیا ہے مگر جس قسم کی ابھی بھی سختیاں ہیں دینی ہی خاص طور سے سرویس ایکسپورٹ پہ تو وہاں سے کچھ بہتری ہو جائے تو میرا خیال پاکستان میں سٹیبلیٹی ضرور آ جائے گی مگر مجھے لگ رہا ہے جو کرنٹ اکاونٹ جو فارن ایکچنج جیزرور جو پاکستان کے ہونے چاہیے بیس پچیس بلین ڈالر وہ جب ہی ہوں گے جب اگلے سال کا جو پروگرام ہوگا اور اس میں پاکستان کا جو ڈیٹ ہے خاص طور سے شورٹ ٹرم ڈیٹ ہے جو ایک بوجھ ہے اگلے دو تین سال تک اس کو ری سٹرکچر کی جائے گا تو میرا خیال میں اگلے پروگرام پاکستان کی اس وقت ایکشینج ریٹ پہ ہمارا پریشر ہے اور وہ ہمیں بہرحال ہماری جان کو آ رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ابھی فیلحال اس میں کوئی ٹھہراو آیا ہے اوپن مارکٹ میں اور انٹر بینک کے اندر اور پھر آئی ایم ایف نے بھی کہا سوا پرسنٹ سے زیادہ کا فرق نہیں ہونا چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ کتنا چینوین ہے یہ جو اس وقت ہے لیکن اس کے لیے ریمیٹنسز پہ فرق لنا پڑے ایکسپورٹ پہ فرق لنا پڑے یہ تمام چیز ہے بھی تو فیلحال ہمیں اس اس کے نتائج الٹیمیٹلی نیگیٹیو ہاتھ تو شاید بہتر ہی ہے کہ اس کو مارکٹ فورسز کو ڈیٹرمائن کرنے دیں بالکل پاکستان مارکٹ میں سپیکیولیشن کے راؤنڈز ہوں گے جس طرح سے ابھی ڈیفائن کیا گیا کہ اوپر مارکٹ ڈیٹرمائن کرے گی کہ انٹر بینک کو کہاں ہونا چاہی میرا اپنا خیال یہ کہ تھوڑی سی کریڈی بیٹی جب بہتر ہو جاتی ہے پاکستان کی یہ ایک ایسی چیز جو دوبارہ ڈسکس کی جائے گی اگر اوپن مارکٹ کو پانچ دن کسی نے اوپر رکھ دیا تو انٹر بینک کریں گے تو سویل سب کیا فیڈ بیک ہے آپ کا مارکٹ سے اپورٹرز سے تمام کیونکہ لسی کی بند ہونے کی وجہ سے ایک بہت زیادہ کرنچ تھا لوگوں پہ بہت زیادہ پریشان تھے دوسری جانے ابھی بہرحال ہم نے جو دیویڈنڈ ہیں کمپنیز کے ایمین سی کے ان کو ہمیں ریپیٹریٹ کرنے کی اجازت دینی ہے اس کا بہت بڑا بیک لگ جب آ ہو گیا ہے جو کہ ہمارے سر پہ بہت بڑا بوجھ ہے اس حوالے سے کیا مارکٹ سے فیڈ ہیں ان کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ اگر ان کو دوسری انویسمنٹ کرنی پاکستان میں تو اس سے کر لیں اگر ان کا انویسمنٹ کی اماؤن کا تی بل میں انویس کرنا چاہتے ہیں تو انویس کر لیں اگر اسی پیسوں سے شیئر خریدنا چاہتے ہیں تو سٹیٹ بینک بھی جو ہے وہ creative چیز کر رہا ہے جس کچھ confidence بہتر رہا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ ایمپورٹ allowed نہیں ایک ایسا ملک جہاں پہ billions of ڈالر کے ڈیویڈن رکے ہوئے ہیں وہاں پہ جولائی کے مہینے میں 20 ملیون ڈالر کی فورن کورپیٹ کی بائیں آگئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ confidence کی تو امید پیدا ہوئی ہے نا کہ وہ بندہ جو پیسے لگا رہا رہا سٹاک مارکٹ میں اس اس کو بھی یہ پتا ہے کہ پاکستان کے مسئلے مسائل ہیں تو یہ بیسکلی مجھے لگ رہا ہے کہ حالات صحیح ہوئے تو 6-8 مہینے میں شاہد سٹیٹ بینک گراجولی ڈیویڈن ریپیٹریٹ کرنا بھی شروع کر دے جو میری اطلاعات ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جنب اب اندھیاز گدر چیف اگزیگری آفیس جی ایس گلوبل واما سویل صاحب چیف اگزیگری آفیس سر ٹاف لائن سیکیورٹیز کمرش بریک اس کے بعد ذکر کریں گے الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں مگر اب بھی ایک رکاوٹ یا ایک سوال ضرور ہے کہ کیا نئے سینسز کے تحت جس کے لتائج حبار پاس موجود ہیں الیکشن ہونے چاہیے یا پرانی سینسز کے تحت اگر نئے سینسز سے ہوں گے تو شاید ایک دو مہینے کی تاقیر ہو جائے تو کیا یہ کاؤسٹ جو ہے ورث انڈیورنگ ہے کہ آپ اس کو کریں یا نہیں مگر بہرحالی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس کی باوجود کبھی باختیار نگرہ حکومت تو کبھی نئی مردم شماری کی شرط نے انتخابات کے بروقت انقاط پر وصوصوں کو جگہ دی ہے سرگوش یہ جاری ہے کہ مردم شماری کے نتائج اگر جاری ہو گئے تو نگران ہی نجانے کب تک بلکے حکم پر آ رہیں گے بظاہر لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن نہیں کرانے چاہتے یہی وجہ ہے کہ مفادات کالسل نے کئی ماہ نکال دیئے نتائج جاری نہیں کیے مردم شماری کی حوالے سے سی سی آئی کا اجلاد پہلے پچیس جولائی کو لیکن نہ جانے باوجود اس کو بھی اگس کے پہلے ہفتے تک موقع کر دیا گیا نون لیگ کے بعد پیپل پارٹی بھی پرانی مردم شماری اور پرانی حرقہ بندیوں کی بنات پر الیکشن چاہتی ہے گویا کہ نہیں چاہتی کہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن ہو اور اس کے لیے ایک بلکل جان بوچ کے شدید لیت لال سے کام لیا گیا درح خیزت الیکشن ضرور ہو مگر نئی مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے کیونکہ ملک کی تاریخ میں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے چونتیس عرب روپے کی قطیر رقم قرچ ہو چکی ہے فوج سیٹلائٹ ٹکنالوجی کے ذریعے علاقوں کی جیو ٹیگنگ کی کیا گیا اور پھر آپ سیسٹم کو انٹرنیٹ کے ساتھ اس کے آٹومیشن سے اس کا ڈیٹیا کو اکھٹا کیا گیا لیکن لگتا ہے کہ اگز کے پہلے ہفتے میں سی سی آئی کے ممکنہ اجلاس میں نئی مردم شماری پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ نئی مردم شماری کی منظوری اور گزیٹ نوٹیفیکشن کے بعد الیکشن کمیشن آرٹیکل 51 کے تحت نئی حلقہ بندیوں کا فابد ہوگا جس کے لئے چار سے پانچ با درکار ہوں گے اور اگر حلقہ بندیوں پر کوئی قانونی اعتراض آگیا تو معاملہ عدالتوں میں مزید طول کھیچے گا درست بات یہ ہے کہ پنجاب و کے پی کے اسیمبلی کے انتخابات پنجاب و کے پی کے اسیمبلی کے انتخابات کے وقت مسلم لیگ نون کو پرانی مردم شماری پر اعتماد نہیں تھا وہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منتظر رقواہ تھی بگر نون لیگ والوں کے لئے پرانی مردم شماری مطبر ہو گئی ہے پریفرنس شفٹ ہو گئی ہے نئی سے پرانی کی جانب ملک میں ہر الیکشن سے پہلے مردم شماری ہونا قانونی تقاضہ ہے نئی سینس کے مطابق پاکستان کی آبادی میں چار کروڑ پچیس لاکھ سے زائد افراد کا تناسب صحیح قومی صوبائی اسمبلی میں نئی نشستوں کا اضافہ ہوتا ہے اور وسائل کی تقصیب کا تائین کیا جاتا ہے حکومت کی تحادی جماعت ایم کو اس معاملے پر اترازات ہیں اس آئینی اور قانونی ضرورت کے مطابق اس خلاف ورزی کو آلہ عدلیہ میں چیلنج کر کے الیکشن کو موقع کیا جا سکتا ہے اہم سوال یہ بھی ہے کہ نئی مردم شواری کے نتائج کو سبقانے میں ڈال کر اگر پرانی مردم شواری اور پرانی حلقہ بنجیوں پر الیکشن ہو بھی گئے اور انتقابی عمل چیلنج ہو گیا تو باتباد صورت کیا ہوگی کوئی چلا رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ اس کے سینر ایڈیپٹی کنوینر جناب سید مصطفی خبال ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ مصطفی اپنے ہمیں جوائن کیا ہے یہ پہلے تو ہمارے ناظرین کو سبجائیے کہ نئی مردم شواری کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کے امکیوم کو اس پر اتراز ہے جو نتائج سامنے آئے ہیں لیکن اس کے حوالے سے الیکشن نہ کرانے کے نقصانات کیا ہیں پرانی مردم شماری پر الیکشن کرانے کے نقصانات کیا ہیں شکریہ کامانو رہی دیکھیں اگر تو یہ مردم شماری میں دو چار مہینے ہوتے چھے مہینے ہوتے کہ مردم شماری ہونی ہے اور پھر یہ کوئی یہ ڈیمانڈ کرے کہ مردم شماری جب ہو جائے اس کے بعد آپ الیکشن کی ڈیٹ دیجئے تو شاید یہ بات زیادہ وزن والی وزہدار بات نہیں ہوتی چونکہ کامران بھائی بہت ساری ٹی ڈی پروسس سے گزر کر یہ مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ سات اپریل کو مردم شماری کی ڈیٹ آگئی کہ انٹھانوے فیصد مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس میں کراچی کی آبادی ایک کروڑ پینتیس لاکھ ہے چونکہ ہم اس کو فالو کر رہے تھے اس کا اکبال صاحب نے ایکسس دیا اور وہاں سے ڈیٹ بڑھنا جب شروع ہوئی تو جب تئیس مئی کو یہ مردم شماری کمپلیٹ ہوئی ہے تو چھپن لاکھ لوگوں کا ڈیٹ ختم ہونے سے پہلی اس کے ایکسٹینشن کے بعد ڈیٹ ختم ہونے تک چھپن لاکھ لوگوں کو جن کو ہزار بلوکس تھے ٹوٹل اس میں چار سو اٹھار بلوکس کا آڈٹ ہون تھا یہ پروسس کا حصہ ہے کہ آڈٹ کے بغیر اس کے ریزلٹ کو کمپائل نہیں کر سکتے اس آڈٹ کی ڈیٹ بھی آڈٹ ہو کر اس کی ڈیٹ بھی اکیس تاریخ جولائی کی اکیس تاریخ کو گزر چکی ہے اب وہ ریپورٹ کمپائل ہو گئی ہیں اور اس کا پرویجنل ریزلٹ اناؤنس ہونا ہے اب اس ساری چیزوں کے اس نہج پہ پہنچنے اور اب یہ الیکشن میں تین مہینے کے ٹائم ہے دس دن پندرہ دن اس گورنمنٹ کے رہ گئے اس نہج پہ کہیں پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہوں گے تو یہ بہت تشویش کی بات ہے پھر فیر ان فری الیکشن نہیں کہلائیں گے کیونکہ چار کروڑ لوگ جو بڑے ہیں ہلکہ بندیاں ہوئی میں اس کے بعد ہلکہ بندیاں چینج ہوگی تو کلیدی ساتھی ہے اقتدار میں اس نظام کے وہ اگر اس چیز کو مئی میں جس وقت یہ آگیا آپ لوگ نے اپنی اکاویس سے کیاون لاکھ لوگ بڑھا دیئے کراچی کے عبادی میں اس وقت سے حکومت کو اگر سی سی آئی میں لے جائیے تاکہ اس کو نوٹیفائی کیا جا سکے نوٹیفائی ہوتی ہی الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ نئی حلقہ بندیہ کر لے آپ کے پاس وزن تھا آپ کے پاس انفلونس تھی آپ کے پاس بلکل ووٹ تھا آپ وزیراعظم سے یہ کرا لیتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا مگر آپ نے اس کو آپ کے لوگوں نے اس کو ترجیح نہیں دی آپ کے لوگوں نے دو وزارت آپ کے پاس ہیں دھائی وزارت جو بھی ہے اس کو ترجیح دی اور یقینا کراچی کو اور یہ کیمپین ہے آپ کی سو فیصد کراچی کے لیے سندھ کے لیے خاص طور پر ایک بہت امپورٹنٹ کیمپین ہے وہ وضائع ہو گئی اور جس اس کے اندر پیشت جی یہ تھی کہ کارنوی یہ ریزلٹ اناؤنس نہیں ہو سکتے تھے اس سے پہلے ایک آڈٹ کا پروسس ہونا باقی تھا اور اس آڈٹ کے پروسس میں کارنوی بلکل نئے سرے سے مردم شماری کرتے ہیں وہ یعنی کہ ایک پرسنٹ بلوکس میں آپ کو بتائے چار چار سو اٹھارہ بلوکس کے اوپر نئے ٹیبز آئے نئے لوگ آئے اور ان چار سو اٹھارہ بلوکس کے اوپر باقاعدہ پہلے جا کر خانہ شماری ہوئی گھروں کو گنا گیا پھر اس کے بعد جا کر اس کی مردم شماری ہوئی یہ پورا ایک پروسس تھا اس کے بغیر یہ قانونی طور پر آپ اس پرویجنل ریزرٹس کو کانونی اناؤنس نہیں کر سکتے تھے تو چونکہ پہلے اگر پہلے یہ جو ڈی سیز اور انیومیریٹرز نے مل کر جو مسئلے مسائل کریئٹ کیے اگر وہ پہلے کریئٹ نہیں کرتے اور اتنی کم آبادی کو نہیں گنتے تو یہ جو ہماری پرسو کرنے کا تھوڑا سا نہیں ہے اس میں جو شروع میں جو ڈیلے ہوا ہے اور جو اچھا پھر اس کے جو اعتراضات نکالے وہ ہم نے تو صرف ایک سیاسی طور پر شبوت شواہیت پیش کیے جو سینسس کمیشنر ہیں جو سینسس کا پی بی ایس کا دیپارٹمنٹ ہے اس نے چونکہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے تو انہوں نے نکالا کہ بتیس ہزار ہائی رائزز ایسی ہیں جہاں پر یا لوگ گئے نہیں ہیں یا گئے ہیں تو کم فلورز پر گئے ہیں پھر آٹھ سو سولہ بلوکس ایسے ہیں نو سو بلوکس جہاں جہاں پیدا ہو گئیں مردم شماری کرنے کے دوران جس کی وجہ سے ڈیٹس کو انہانس کرنا پڑا ایکسٹین کرنا پڑا اور جس کی وجہ سے ہم آج اس نتیجے پہ یہاں پر پہنچے میں تو اس میں ہمارے پرسو کرنے سے زیادہ جو پرونشل گورنمنٹ کا جو سٹاف لگوا دا کام ان کی جو بے قائدگیاں تھیں اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ایسا رہی ہے تو یہ ایک اس الیکشن سے جو فالٹی اس کے لتیجے ہو جس میں پراپر طریقے سے تمام ہلقابندیاں نہیں ہوئی ہیں ریسورس ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی ہے اور یہ تو لائف ان ڈیتھ کا معاملہ ہے شہروں کا اور پاکستان کے نف سینٹر کا کراچی کا یہ تمام چیزیں تو ابھی بھی فیلحال ظاہر ہے کہ اس میں وقت ہے تین ساڑھ تین مہینے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ تو ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چلتی رہتی چل رہی ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب میں چھے مہینے سے ایک پی کئی میں چل رہی ہے اگر دو مہینے ڈھائی مہینے کل بلا کے اگر اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے مگر ایک بھرپور پروپر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے تو ابھی کیا آپ کی سلسلے میں کاوش ہے پرائیم نیسٹرز سے آپ کی مسلسل بات چل رہی ہے آئی ڈونڈ نو کیونکہ ان کی پارٹی تو اس ہمیشہ سے اس موقع پر رہی تھی کہ نئی مردم شواری پر الیکشن ہونا چاہیے اب بارال پیترہ بدل لیا سہا سددان ایسر اقبال صاحب کل کچھ کہتے تھے ایک تو رویشی بن گئی ہے کل کچھ آج کچھ کچھ آج کچھ تو یہ اب آپ کی کاوش کیا ہے کارنوی پچھلے دس دنوں میں دو میٹنگ ہیں پرامیسٹر کے ساتھ ایم کی اور اتفاق سے دونوں میٹنگ کا میں بھی حصہ رہا ہوں تو میں آپ کو بلکل آئی ویٹنس اور الفاظ کو میں کوٹ انکوٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ تھی ہم نے وزیر اور ان کی طرف سے ساد رفیق صاحب بھی موجود تھے اور آیاز صادق صاحب بھی موجود تھے ان کی موجود گی میں وزیراعظم صاحب نے کہ یہ اس بات کا کہیں فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ پرانی مردم شماری پر کرائے جائیں گے ہم نے پھر کہ ایسین اقبال صاحب جو اس بات بلکل برق سے اور انہوں نے کہ نہیں ہماری کنسلٹیشن اس بات پر کہیں نہیں ہوئی ہے کہ ہم پرانے سینسس پر مردم شماری کرائیں گے اور پھر آج سے دو دن پہلے 24 گھنٹے پہلے گزشتہ کل کی بات ہے مگر یہ کیسے آپ یقین کر لیتے ہیں مستوی بھائی ایسا نقبال ایسا لوگوں کی یہ بات آپ کیسے یقین کر لیتے ہیں ابھی دونوں سنان دیئے پہلے کہہ رہتے ہیں کہ نہیں مردم شماری پہ الیکشن کرا رہی ہے ابھی پھر کہنے لگے کہ بھائی نہیں سے کرا ہوگے تو مسئیبت ہو جائے پرانی سے کرا پھر آپ کی نشست میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا پھر انہوں دوسرے دن کہ میں نے وزاعت تو آگے بڑھے نا اب ان لوگوں سے کہا یہ تو نہیں چاہتے کسی صورت پہ میں ہمارے پاس کیا چوائیس ہیں ہمیں تو بلیف کرنا سننا یقین کرنا لیکن مجھے یہ لگتا جو آپ پندرہ بیس دنوں کا فرق آ رہا ہے تو پندرہ بیس دنوں کے فرق سے اتنی بڑی ایکسسائز کرنے کے بعد آپ کو پچھلی مردم شماری پر نہیں جانا چاہیے یہ کوئی قرآن پر لکھی آیت کا نام نہیں ہے تو کا ان کی دیجی نشستوں میں اصرار ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوں گے اور اس میں پیش پیش ہے خود وزیراعظم شہباز شریف ایسر اقبال کی بات تو چینج ہوتی رہتی ہے چار چھے بار وہ اس بات کو چینج کرتے رہے ہیں جو کہ شاید ان کے لئے معمول کا